سب سے پہلے ہم بنا رہے ہیں چپل کباب بریانی کا میں نے بتایا اور دوسری چیز کا آپ نے اینڈ تک ویڈیو کو دیکھنا ہے تاکہ آپ کو ساری چیزیں جو ہے وہ کمپلیٹ اس کی ریسپی مل سکے تو سب سے پہلے ہمیں بنا رہی ہوں چپل کباب اس کے لیے میں نے بیف کا کیما لیا ہے ڈیر کلو ڈیر کلو کیما لیا ہے اور یہاں پہ آپ کو چار جو ہے وہ میڈیم سائز کے پیاز نظر آ رہے ہیں ان کو میں نے لیا ہے ساتھ میں نے لیا ہے دو ٹکڑے میں نے بڑے والے لیا ہے ادرک کے اور پانٹ سے چھے ہری مرچوں کو موٹا موٹا میں نے کٹ لیا ہے اور ہرہ دھنیا تھوڑا سا ہرہ دھنیا لیا اور پودینے کی جو ہے میں نے ایک گٹھی لیا اور اس کو موٹا موٹا چاپ کر لیا کیونکہ یہ ساری چیزیں ہوں گی چاپ چاپر میں باریک کیما جو ہے وہ میں نے باریک والا لیا ٹھیک ہے جب آپ کیما لیں تو اس کو میٹ والا اس سے آپ دو دفعہ مشین میں سے میں نے نکلوایا تھا کہ یہ باریک ہو جائے اب میں کیا کروں گی یہ ساری چیزوں کو پیاز، ادرک، ہری مرچیں، ہرہ دھنیا اور پودینہ ان کو میں چھوپ کر لوں گی اور اس کے بعد ہم آتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف یہاں پہ میں نے پیاز، ادرک، ہری مرچیں اور پودینہ ہرہ دھنیا چھوپ کر لی ہری مرچیں بھی ڈال کے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ پانچ بڑے چمچ کھانے کی چمچ جو ہے وہ بیسن لیا اور اس کو تھوڑا سمیں جو ہے وہ روست کر لوں گی تاکہ اس کا کچھاپن جو ہے وہ فتم ہو جائے ٹھیک ہے یہ چپل کباب میں ڈالے گا تو اس کو مین وائل یہ میں کر رہی ہوں یہاں پہ میں نے کیمے کے اندر یہ سارا چوپ کی آوہ پیاز اور ساری چیزیں وہ ڈال دی ہیں اس کے بعد اس کے ساتھ میں نے لیا ہے سوکا دنیا دردرا یہ میں نے کوٹ لیا ہے دو بڑے چمچ بھر کے جو ہے میں نے ناردانے کے لیے ہیں اور تین بڑے چمچ بھر کے میں نے سوکا دنیا تماتر چوپ کی ہیں اور یہ سلائس میں تین بڑے سائز کی تماتر میں نے اس طرح سے سلائس میں کاٹ لیا ہے ٹھیک ہے اب اس میں جائیں گے سارے مسالے سپائسیز ایڈ کریں گے یہاں پہ جو ہے میں نے سپائسیز اس میں ڈال دی ہیں نمک مرچ وغیرہ آپ نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لیا ہے ٹھیک ہے کم کھاتے ہیں یا سپائسی کھاتے ہیں میں نے یہاں پہ ون انا ہاف ٹیبل سپون ٹیبل سپون ڈالی ہے سرخ مرچ ون ٹی سپون میں نے سالٹ ڈالا ہے یہ ہم میں بعد میں چیک کر کے پھر دوبارہ سے بھی اس کو ڈال سکتے ہیں ہم سب تو اس کو جو ہے آپ نے اپنے ٹیسٹ کر کے پھر آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں سوکھا دھنیا پاوڈر بھی میں نے ڈال دیا ہے ایک ٹی سپون اور ٹو پنچ میں نے اس میں ایڈ کیے ہیں ہلدی کے ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو سوکھا دھنیا رکھا تھا وہ چلا گیا اناردانا چلا گیا اور جو چوپ کر کے ٹوپٹر رکھے تھے تھوڑے سے میں نے ایڈ کی ہیں تھوڑے میں مکس کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح پھر اس کے اوپر سے پھر جو ہے ہم موٹا موٹا اس کو مکس کر لیں گے ڈال کے تو اب یہ ساری چیزیں اس کو مکس کروں گی اور پھر اس میں جو ہے وہ بیسن جائے گا میں نے یہاں پہ ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیا تھا کچھ سرک مرچ آج کل ایسی آتی ہے کہ وہ دو تین چمچ جتنے بھی ڈال دو پتہ ہی نہیں چلتا تو اس لئے یہ پھر آپ نے ٹیسٹ کر کے پھر ڈالنی ہے اپنے مسالے کے حساب سے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے جو بیسن کو بھونا تھا روز کیا تھا یہ میں نے تین چمچ کھانے کے جو چمچ ہوتے ہیں ٹیبل سپون وہ ایڈ دیئے ہیں اب میں اس کو مکس کروں گی اس کی کنسسٹنسی دیکھوں گی اس کی تھکنس دیکھ کے اس کے بعد مجھے لگا تو میں اور ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے ٹیماتر میں اینڈ پہ اس میں شامل کرتی ہوں یہاں پہ میں نے جو ہے اس میں ٹیماتر بھی ایڈ کر دی ہیں اور بیسن اور سارے سپائسیز کو اچھی طرح مکس کر لیا ہے ٹھیک ہے اور سپائسیز جو ہیں وہ اپنے ٹیسٹ کر کے اس کے حساب سے ڈالیں ہیں نمک مجھے لگی میں نے تھوڑی اور ایڈ کر لی جتنا مطلب میرے گھر پہ مناسب کھایا جاتا ہے نہ پھیکا ہوتا ہے نہ بہت تیکھا ہوتا ہے تو باقی اس کو بہت اچھی طرح اپنے مکس کرنے ہیں اور اس کے ساتھ میں اس میں ٹیماتر چوپ جو تھے وہ بھی ڈال دیا چپل کباب ریڈی ہو جائے ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ جو ٹیماتر نظر آ رہے ہیں ٹیماتر اب ہم بعد میں جب چپل کباب ریڈی کریں گے تو اس کے اوپر یہ ٹیماتر میں آپ کو بات نتا ہوں گی کس طرح سے کرنے ہیں ٹھیک ہے چپل کباب کے ساتھ دھنیا پودینہ اور ہری مرچوں کی سمپل دہی چٹنی ہوتی ہے جو دہی میں مکس کر لیتے ہیں وہ چوپ کر لی ہے اور دہی کا درائیتہ بنائیں گے اور سیلڈ بنائیں گے دیکھیں کہ اب ہم چپل کباب ریڈی کر لیں گے اس ٹائم مجھے ممہ جو ہیں وہ چپل کباب بنا کے دے رہی ہیں اور جو ہے اب یہ آپ دیکھیں دوسرہ میں آپ کو پلوز دکھاتی ہوں اس طرح سے آپ نے اس کو ہاتھوں کی مدد سے کر لیں یا پھر آپ کا کوئی اور اس کو وہ ایک پیالی کے اندر رکھ کے بھی کرتے ہیں لیکن یہ ہمیں زیادہ ہی لگا تو ہم اس طرح سے بنا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اچھی طرح اس کو پریس کرنا ہے لگانا ہے اور اس کے بعد اس میں ایک ہم سلائس لیں گے ٹیماتر کا اور یہ دیکھیں اس کے اوپر ہم اچھی طرح تھوڑا سا پریس کر دیں گے ٹھیک ہے یہ دو بن چکے ہیں اسی طرح آپ نے جو اگر سوڑی سور اچھ برن 위해 اس میں خوری Resident vi pecrate nickتالوں گے bajوانی ہے اکنڈ پھرا یہ ہے اور اس میں جو رہے کرتے ہیں ہمارے یہاں پر اس کا اگر اس کا طوڑا طیس اچھ ب steeds کچھ لوگ پسند کرتے ہیں کچھ لوگ nogتے ہیں اس اس کو مczبğ향ی میں خوری کروں گی ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو اس کو دیکھوں کر لے کر بتایا جمحی الب Roy Hemp boleh, جرد چپل کواب بنا کے لپنا کی جو روز ہے تو میں دوسرہ ت مات پر دیکھا ہے تر زندہ اچھی طرح چرپل کواب بنا کے اندر ایک کام ہو گیا میرا ختم اب آرام سے بس اس کو فرائے کروں گی اور مجھے بھوپ بھی لگ رہی ہے شام کا ٹائم ہے تو میں نے سوچا کہ اب میں ایک پیچ اور ایک کیکمبر لیا ہے اس کو اس طرح سے سلائس میں کٹ کے تھوڑا سا سالٹ ڈالا اب میں ساتھ یہ کھالوں گی بھوپ کی کریونگ ختم ہو جائے گی اور ساتھ ہی اب ہم رائتہ بنا لیتے ہیں یہاں پہ ایک باول میں میں نے یوگرٹ لیا اس کو اچھی طرح میں نے فوک سے بیٹ کر لیا اب جو میں نے چٹنی پیس کے رکھی تھی جو میں نے آپ کو دکھائی تھی یہ دیکھیں اب اس کا ایک چمچ بھر کے میں ڈال دوں گی دہی میں چھیک ہے یہ دیکھیں یہ ڈال دیا اور اس کو میکس کر لوں گی اور اگر لگا تو تھوڑا اور ڈالوں گی کیونکہ اس کا گرین جو فلیور ہے منٹ کا اور دھنیے کا وہ مجھے بہت پسند ہے تھوڑا سا اور ڈالوں گی تاک اس کا کلر تھوڑا سا ڈاک ہو جائے اور اس کے ساتھ ڈالوں گی اس میں سالٹ آپ نے جو ہے یہ چپل کباب بھی بنا کے ضرور ٹائے کرنے اور مجھے بتانے اپنا فیڈبیک ضرور دینا ہے یہ دیکھیں جی سالٹ میں بنا لوں گی بریانی کے ساتھ آج گھر پہ چھوٹا سا مطلب جو ہے وہ ڈینر میں بنا رہی تھی کچھ سپیشل پہ پہ برث ڈے بھی ہے آپ کو آگے چل کے پتہ چلے گا تو میں نے سوچا کہ ایک روٹی یا نان کے ساتھ ایک چیز ہو جائے اور ایک رائس ہو جائے ٹھیک ہے یہ ہو گی ریڈی اس کے اندر میں نے کیونکہ اس کے اندر بھی سالٹ ڈالاوا تھا تو اب سالٹ میں اس میں ٹیست کرتی ہوں اگر مجھے لگا تو میں تھوڑا سالٹ اور ایڈ کروں گی ٹھیک ہے پر جو ہے اب چپل کباب میں نے فرائے کرنے ہیں اس کو میں نے فریج میں سے نکال لیا تھوڑے سے سیٹل ہو گیا یہ اور کیونکہ بہت سوفٹ ہوتے ہیں تو اس لئے فریج میں رکھا ہے تاکہ تھوڑے سے سیٹ ہو جائیں ایزیلی میں اس کو پین میں ڈال کے فرائے کر سکا ہوں اب یہاں پہ میں نے جو ہے آئل کو نان سٹک پین لیا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر میں نے بلکل یہ دیکھیں ائی چوبشو کو لوہ فلیم رکھا ہے اس پہ آئل کو جو ہے کہ میں گرم کر رہی ہوں اور اس کے بات پین میں اس کے اندر میں کتے کر سوڑے لگوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے پین میں یہاں رکھ دیا ایسے دیکھیں یہاں پہ میں نے اسے دیش آؤٹ کر لیا ہے کہ کباب دونوں سائٹ سے اچھی طرح اس کو فرائے ہو رہے ہیں کرنے کباب دیش آؤٹ کر کے لائک کو جمعا بھی پکا لیا ہے ہمارے چھپل کبابیں ریڈی ہو گئے ہیں اگر کسی نے اپنے روٹی کھانے ہوگی تو کہاں روٹی کھا لے گا اگر کسی نے اپنے روٹی کھانے ہوگا ساکتا ہے ساٹ پر کھانے کے ساتھ سورپ اس کے ساتھ میں نے سیلڈیو کے ساتھ میں نے سیلڈیو کے ساتھ میں بنایا ہے بریانی ہوں تو آئی ہوپ آپ کو پسند آئے ہوں گے اور آپ نے ضرور بنانے اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دینا ٹھیک ہے آپ کو پوری اس کی ابھی یہ دیکھیں اس کو دیکھے ہی مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے تو چلیں جی آج چپل کباب تو آپ کو آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئے ہوں گے آپ نے مجھے اپنا ری بیو اپنا کومنٹ کر کے ضرور بتانے تو اب چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف ایک میتھڈ آپ کو ہاتھ کے ساتھ بتایا ہے دوسرا یہ پیالی کے اندر کوئی بھی گول بڑے سائز کی پیالی ہے اس کے اندر یہ دیکھیں آپ کو کلوز اپ دکھاتی ہوں اس کے اندر ڈال کے اپنے ہاتھوں سے پریس کر لینا ہے اور اس کو راؤنڈ بڑے آرام سے اب ماما اس کو نکال لیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے تھوڑا سا کیئر فولی نکال لیں یہ دیکھیں اس طرح یہ نکال کے ہاتھ سے اس کو پریس کر کے سیٹ کر لیں اور یہ دیکھیں بلکل راؤنڈ بن جاتا ہے اور اس میں تھوڑی سی آپ کو یہ ہے کہ تھوڑی سی ڈیفکلٹی ہوگی ادر ویس بن جاتے ہیں آرام سے دونوں وے ہیں آپ جس طرح مرضی بنا لیں یہ دیکھیں بلکل ریڈی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جنجر گارلک پیسٹ ہے اور اب جس طرح سے اور باقی چیزیں کروں گی اب وہ باقی سٹیپس دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں ان کو چاپ کر لوں گی چاپ اس لئے کروں گی کہ ان کو پھر کاٹنا گرمی میں پھر آنکھوں میں بہت زیادہ پانی آتا ہے پیاس کی وجہ سے مجھے بہت لگتا ہے تو میں اس کو موٹا موٹا چاپ کر لیتی ہوں تو چلیں جی سب سے پہلے میں چلیں جی یہاں پہ میں نے پیاس کو چاپ کر لیا اور اس کے اندر دو کپ آل موس جو ہے میں نے آئل ڈالا ہے اور اب اس کو میں فرائن کے لیے میں نے رکھتی ہے اس کو تھوڑا سا لائٹ جب یہ کالا رانے لگے اس میں لائٹ گولڈن ہونے لگے تو پھر اس میں میں آپ کو بتاؤں گی کیا کرنا ہے چلیں جی اب ہم تھوڑا سا اس کو پھائے کر لیتے ہیں دو کپ آئل ڈالا ہے اگر آپ کو اپنے حساب سے اپنے چکن اپنے رائس کے کارڈنگ ڈالنا ہے کہ جتنا آپ بنا رہے ہیں اس کے حساب سے اپنے کھانوں میں آپ لوگ یوز کرتے ہیں تھوڑا سا آئل اس میں زیادہ اس لئے ہوتا ہے کیونکہ رائس جو ہوتے ہیں وہ بوائل ہوتے ہیں اس کو بوائل کرتے ہیں اس میں بلکل بھی جو ہے وہ اوئل نہیں ڈالتا جس وان ٹو ٹو ٹی سپون میں اس میں بوائل کرتے ہوئے اس میں ایڈ کرتی ہوں یا پھر وینگر ڈال دیتی ہوں کیونکہ چاول جو ہے وہ خلے خلے رہے ہیں اور آپس میں جھوڑے نہیں تو اس لئے اس میں اب میں نے جو ہے اوئل ٹو کپس ایڈ کر دیے اب اس کو تھوڑا سا اب ہم بنائیں گے پکائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ اپ جو ہے وہ دیکھتے ہیں بائی بائی کر دو بیٹا یہاں میں میرب کو بھوک لگ گئی اور میرب بھی آگئی ہے کہ چلے ماما مجھے کھانا دے دیں اب میں میرب کے لیے جو ہے وہ دودھ گرم کر کے اس کو دیکھیں اور دادوں کے پاس چھوڑتی ہوں اس کے بعد پھر اب بھی کوکنگ سٹارٹ کرتی ہوں یہاں پھر پیاز آپ دیکھ سکتے ہیں سوفٹ بھی ہوگئے اور کہیں کہیں اس کو لائٹ لائٹ کلر آنا سٹارٹ ہو گیا اب اس میں میں ایٹ کر دوں گی جنجر گارلک پیسٹ ون ٹیبل سپون ٹھیک ہے جی چلیں جی یہ بھی چلا گیا اب اس کو اچھی طرح ہم فرائے کر لیں گے یہ دیکھیں آج ویڈیو میں ٹرائپوڈ سے نہیں بنا رہی کیونکہ آج ہے کچن میں تو مجھے ہر چیز کو اپنے طرح سے کرنا ہے کہیں پاس کبھی دور تو میں اس کو اپنے ہاتھ میں فون پکڑ کے ہی ویڈیو بنا رہی ہوں اور اب آپ مجھے بتائیں کہ کس کس کو بریانی پسند ہے کون کون شوک سے کھاتا ہے اور ہر کسی کا اپنا سٹائل ہوتا ہے بریانی بنانے کا ہر بندے کے ہاتھ کی بریانی ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو ہم بنا رہے ہیں آج مصالے والی سپائسی بریانی اور آپ نے مجھے کومنٹ کر کے اس کو ٹرائے کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ کس کس نے بریانی بنائی کس کو مزا آیا اور کون کون بریانی شوک سے کھاتا ہے اس کو یہاں پہ یہ ہوگا کہ اس کو میں تھوڑا سا فرائے کروں گی پیاز کے اندر لسن ایڈرک جو ہے وہ اچھی طرح سے فرائے ہو جائے اس کی smell قتم ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے پھر میں اس نے chicken ایڈ کر دوں گی جنجر گارلک جو ہے اس میں اب اچھی طرح سے سوفٹ ہو گیا اور تھوڑا سا فرائے بھی ہو گیا اب اس پوائنٹ پہ اس کے اندر جائے گا chicken اور chicken جب آپ نے ایڈ کرنا ہے تو اس کی فرائنگ جو ہے وہ اپنے بہت اچھے سے کرنی ہے جنجر گارلک جب میں نے ایڈ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ دیکھیں یہ چلا گیا اب چکن کو میں اچھے سے میکس کر لوں گی چلیں جی چکن کو میں نے اچھی طرح میکس کر دیا ہے چمچ کے ساتھ اب یہاں بھی ایک چیز میں اس میں کرتی ہوں چکن کی smell ختم کرنے کے لیے جنجر گارلک پیسٹ اب اس کو فرائنگ آپ نے اچھے سے کرنا ہے کہ لسن ادرک کے ساتھ اس کی فرائنگ اور آپ کا چکن جو ہے وہ اچھی طرح تینڈر تو آپ بہت سمجھیں کہ 10% جو ہے وہ تینڈر ہو جائے گا اس کے بعد پھر ہم اس میں سپائسز کریں گے تو اس کی فرائنگ اچھی ہوگی اتنا اچھا جو ہے آپ کے چکن کا ٹیسٹ آئے گا بریانی کھانے میں تو اب اس کو ہم تھوڑا فرائی کرتے ہیں اور ویٹ کرتے ہیں کہ یہ اچھی طرح فرائی ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ پانی بہت زیادہ پینے میں بھی اب پانی پینے لگی ہوں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور کچن میں جو ہے آپ ایک ٹاؤگل رکھیں یا کوئی بھی اپنا سیپریٹ کپڑا رکھیں جس سے کیا ہوگا کہ آپ اپنا فیس سوفٹ کپڑا ہونا چاہیے ٹاؤگل رکھ لیں سوفٹ سا میں نے تو وہ ہی رکھا وایا ہے کیونکہ موہ پہ بہت زیادہ فیس پہ فسین آتا اور بار بار جو ہے آپ کو ساپ کرنا پڑتا ہے اپنے فیس کو تو آپ اس کے ساتھ اپنا فیس کلین کریں ٹاؤنر جو ہے اس کا یوز ضرور کریں فریش میں رکھیں میں بار بار ٹاؤنر بھی کرتی ہوں ٹھاکہ سکن جو ہے وہ آپ کی فریش رہے اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں میں نے کچن کو بھی شیلپس کو بلکل نیٹ کلین کر لیا ہے ٹھیک ہے ٹمیٹوز وارہ دے رکھ دیئے چاپ کر کے یہ دیکھیں ٹماٹر جتنے زیادہ ہوں گے کیونکہ مجھے اچھے بھی لگتے ہیں اور اس سے مسالہ بہت زیادہ اچھا بنتا ہے اور پیاز کی جو مٹھاس ہوتی ہے وہ اس سے ختم ہوگی اور مسالہ جو ہے وہ آپ کا اچھا بنے گا مسالے والی چٹ پٹی سپائسی بریانی اور اس میں میں یوز کر رہی ہوں ساتھ یہ شان بریانی مسالہ نیشنل بھی کر لیتی ہوں اور ساتھ اس کے تھوڑے سے گھر کے مسالے ایڈ کروں گی جو تھوڑی نمک مرش اور سکہ دنیا اور اس طرح سے یہ چیزیں بھی ساتھ تھوڑی ایڈ اون کر کے اپنا ٹیسٹ جو ہے وہ ہم ڈیولپ کر لیں گے ساتھ رائس کو میں نے بھی گو دیا ہے اب یہ جو ہے وان آور کے لیے جھو بھیگے رہیں گے اس کے بعد پھر ہم اس کو بوائل کریں گے اور جو ہے برتن بھی میں نے سارے ووش کر کے رکھ لیے ہیں ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ کام کرو اور ساتھ ساتھ اپنی چیزوں کو کلین کرتے جاؤ اور کچن میں مسکریئر نہیں ہوتا ساتھ 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 یہاں پہ چکن جو ہے وہ بہت اچھے سے فرائے ہو چکا ہے اور پانی بھی اس نے چکن کا تھا وہ بھی اچھی طرح ڈرائے ہو گیا اب اس نے اوائل چھوڑ دیا اس کا مطلب کہ چکن ہمارا ہے اب اس کے اندر میں ایڈ کروں گی مسالہ جو کہ میں بیانی مسالہ شان کا یوز کر رہی ہوں آپ کو اس ابھی یوز کر لیں اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی دو پاکٹ کیونکہ میں 1.5 کجی رائس کنا رہی ہوں اور 1.5 کجی ہی میں نے چکن لیا ہے جتنا چکن لیتی ہوں اتنے ہی یہ چلا گیا یہ یہ میں ابھی بات میں ڈال دیتی ہوں چلیں نکلا اب اس کے اندر چلا جائے گا یہ دیکھیں وہ اس طرح سے کٹ رکھا ہوا تھا وہ ڈال دیا اب اس کے اندر ٹماٹس 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 مصاصر لکھنی زندگ ایسار جو بھی چیز آپ کو کم لگے آپ کو ایڈ کر دی جائے گا اب اس کو 10 منٹ کے لیے میں ڈھکن دے کے دم پر رکھ دوں گی چاکہ یہ چکن ہو جائے اور بہت زیادہ ٹوٹا بہت گلابا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ دم میں بھی جائے گا تو دم میں بھی 10 منٹ کا دم میں بھی چکن جائے گا تو دم میں بھی چکن جائے گا تو بوٹیاں ٹوٹنی نہیں چاہیے تو اس لیے ہم جو ہے اس کو جس چکن کر لوں گی 10 منٹ سے پہلے ہی ہوا تو پہلے ہی اس کو ہم سائٹ پہ کر لیں گے تو دن ہمارا جو اس کا گریوی ہے جو ہم نے تی لگانی ہے بھی 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 ہماری ریڈی ہو جائے گی یہاں پہ میں نے سیلڈ ریڈی کر لیا ہے اور ان یوں کو میں نے کاٹ کے تین پیازل لیا ہے اور اکنے کھڑے پانی میں ڈپ کر دیا اور یہ پانی کا گلاس جو نظر آ رہا ہے یہ اب میں نے اپنے لیے رکھا ہے تھنڈا پانی اسی لیے کہ آپ کو بھی یاد آجائے کہ پانی پینا ہے تو موسیقا پیتے بھی ہوں گے لیکن ہم لوگ بہت مس کر جاتے ہیں پانی کی روٹین کو کم پیتے ہیں اور میں بہت کبھی کبھی بھول جاتی ہوں لیکن کبھی پھر میں پانی کو بہت زیادہ فریکوئنٹ پیتی ہوں آپ کی سکن کے لیے بہت اچھا ہے اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کی آنکھوں میں بھی پیاس لگتے ہیں تو آپ اس کو ٹھنڈے پانی میں ڈپ کر دیں اور اس کے بعد آپ اسے کٹیں 15-10 منٹس جتنی دیر آپ نے کرنا ہے تھوڑی دیر کے لیے تو وہ جو ہے آپ کی آئیز میں نہیں لگیں گے یہ بھی ایک ٹپ ہے کہ آپ پھر اسے کٹیں تو آپ کو بالکل بھی پانی میں نکلے گا آئیز میں سے ہاں جی اور آج جو ہے میری بڑی بڑی ناندائنی ہے اور ان کی برتھ دے ہے تو میں نے کہا آج ان کے لیے ایسا سپیشل کیا بناوں کہ مطلب جو تھوڑا سپیشل بھی ہو خاص بریانی جو ہے وہ ہر گھر کی سپیشل ہوتی ہے لیکن میں کچھ اور بھی سوچ رہی تھی لیکن ان کو میری ہاتھ کی بریانی پسند ہے تو میں نے کہا چلو میں تیہ والی بریانی بنا لیتی ہوں اور اس کے ساتھ میں نے سوچا کہ اور کیا بنایا جائے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب میں جو ہے اور ایک چیز بناوں گی وہ آپ کو اینڈ پہ بتاؤں گی مطلب میڈ میں تو اب میں جو ہے ساتھ بناوں گی چکن بریڈ چکن بریڈ کی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی میں نے انسٹا پہ بھی اپنے فالورز کو بولا تھا تو میں نے آج بنانی تھی تو سوچا چلو اس کی آپ کے ساتھ ویڈیو بنا کے شیئر کروں اور باقی جو پہلے کیک کا سوچا تو پھر میں نے کہا نیک کیک نہیں چکن بریڈ کی زیادہ فرمایش آری تھی تو چکن بریڈ ڈیسائی ہوئی کہ ہم بزار سے لیائیں گے تو ہم چھوٹی سی جو ہے گھر پہ اس چیز کو ان تو اب اس کے لیے میں آپ کو ایک سگنڈ اس کو تھوڑا سا دکھا دیتی ہوں کہ کتنا پانی اور یہ دیکھیں صرف مسالہ رہ گیا موٹا موٹا اور ہمیں یہ ہی چاہیے تھا ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دن ہے تو ہم کریں گے تھوڑا سیدھا اور چکن بریڈ کے لیے میں نے یہاں پہ لیا ون کے جی چکن اور اس کو سال ڈال کے ہاف ٹی سپون میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ٹھیک ہے یہ چکن بریڈ کا فرس ٹیپ ہے اس کو بوائل کر کے اس کو رشے کر لیں گے شیئر کر چلیں جی اب آجاتی ہے چکن بریڈ کی ڈو بنانے کی تو اب میں سب سے پہلے اس کی ڈو بنانے کی لیے کیونکہ میں بنا رہی ہوں بڑے سائز کی چکن بریڈ مطلب فور بنیں گی اس میں تو میں لے رہی ہوں اس میں 4 کپ میں نے لیا ہے میدا 2 ڈیبل سپون میں نے لیا ہے پیسی وی چینی کا 2 ڈیسپون میں نے لیا ہے نمک کے ٹھیک ہے سالٹ 4 ڈیبل سپون میں نے لیا ہے ڈرائے ملک یہ اپشنل ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو سکرپے کر سکتے ہیں 4 ڈیبل سپون ڈرائے ملک 4 ڈیسپون میں نے لیا ہے ایسٹ ٹھیک ہے 4 ڈیسپون ایسٹ اب سارے ڈرائے انگیڈنٹس کو میں مکس کر لوں گی یہاں بھی میں نے سارے ڈرائے انگیڈنٹس کو مکس کیا اس کو اچھی طرح مکس کر کے اس کے بعد اس میں دو انڈے میں نے اس میں شامل کر دیئے اور اس کے ساتھ اس میں جائے گا ون فورتھ کپ 2 کپس کے لیے ہیں لیکن میں اس میں ہاف کپ جو ہے وہ آئل ایٹ کر دوں گی ٹھیک ہے اب اس کو اچھی طرح مکس کرلوں گی یہاں پہ اوائل اور ایک کو میں نے چھتا کیا مکس کر لیا ہے اب ایک کپ میں نے لیا ہے ایسپ بنیم گرم دودھ اور اس کو گریجولی جو ہے وہ مکس کروں گی ۔ یہ دیکھیں نیم گرم دودھ لیا تھوڑا تھوڑا ایٹ کروں گی اس کو گوند لوں گی گوند کے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا نرم ہونا چاہیے یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے اچھی طرح گوند لیا ہے اور گون کے اس کو جس طرح سے آپ گونتے ہیں اور اتنا سوفٹ ہونا چاہیے جیسے نورملی نہ بہت سوفٹ ہو مطلب نرم ہو اور نہ ہی بہت زیادہ ہارڈ ہو ٹھیک ہے نورمل اس کا جو ہے وہ تیکسچر ہونا چاہیے اس کے پر میں نے آئل ہلکا سا گریز کر دیا اور اس کو ہم ون سے ٹو آور کے لیے رکھ دیں گے ون آور بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں ابھی دو گھنٹے کے لیے اس کو رکھوں گی اور یہ رائز ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے ہم اس کا جو ہے وہ فلنگ ریڈی کریں گے پھر میں نے رائز کو بوائل کر لیا ہے تیہ لگانے کے لیے اس کو میں نے سمپلی کیا کیا کہ پانی لیا پانی کے اندر ایک دو بڑی الائچی ایک بادیان کا پھول اور ایک بڑی دارچینی کی سٹک اور سالٹ اور تھوڑا ایک ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون میں نے اپنے حساب سے جو ہے اس میں ونگر ڈال دیا تاکہ چاول جو ہے ہمارے نکھر نکھرے رہے اپس میں اکٹھے نہیں ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ سالن ریڈی ہے اور یہ فوڈ کلر لیا ہے فوڈ کلر آپ نے مائن میں رکھنا ہے کیونکہ کچھ فوڈ کلر جو ہے ان کا کلر زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے میں نے دو پینچ لیے ہیں دو چھٹکی اور یہ گرین چلیس لیے ہیں یہ میں لگاؤں گی اور میں اس کے ساتھ ایک چیز اور بڑی مزے کی کرتی ہوں وہ یہ کہ میں ایک چیز لیتی ہوں ان کو بوائل کرتی ہوں اور سلائس کر کے ان کو تھوڑی گارنش کر لیتی ہوں اور کچھ میں تیہ کے اندر لگا لیتی ہوں لیکن آج میں نے نہیں کیا اگر آپ نے کرنا ہو تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں بہت مزے کا لگتا ہے بہت ڈیفرنٹ اور بہت ٹیسٹی اور پیاس کو فائی کر کے وہ بھی میں اوپر ڈال دیتی ہوں ٹھیک ہے تو چلیں اب میں اس کی تیہ لگاتی ہوں ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے تو پھر میں آپ کو تیہ لگا کے دکھاتی ہوں یہاں پہ میں نے ساری تیہ ایک تیہ چاول کی ایک تیہ سالن کی اسی طرح لگا کے اب اس کے اوپر فائنلی جو ہے میں نے آپ کو صرف دکھانے کے لیے اس کے اوپر اب پھر ایک رائس کی لیئر لگے گی اور اوپر جو ہے میں فوڈ کلر ڈال دوں گی اور اس کو ٹین منٹس کے لیے دم دے دوں گی ٹھیک ہے تو اب میں اس کو دم پہ لگاتی ہوں یہاں پہ میں نے جو ہے بیرینی کو دم جو ہے وہ کھول لیا ہے اور بیرینی کو سرف کر دیا یہ دیکھیں کتنی مزے کی سپائیسی بیرینی جو ہے وہ ریڈی ہے اس کے ساتھ میں نے یوگرٹ اور سیلڈ رکھا ہے فریش الحمدللہ ابھی ہم کھانا کھائیں گے اس کے بعد جو ہے پھر میں آپ کو اس کی ہم فلنگ ریڈی کریں گے چکن بریڈ کی ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے کھانا ہمارا ہو گیا الحمدللہ ہم نے کھانا کھا لیا اور سب کو بہت پسند آیا ہے اور اب جو ہے اب ہم چکن بریڈ کی فلنگ ریڈی کریں گے سب سے پہلے میں نے ایک پین لیا اور اس میں ون ٹیبل سپون اوائل کا ایڈ کیا اور اب اس میں ون ٹیبل سپون میں بٹر کا ایڈ کروں گی یہاں پہ جو ہے میں نے بٹر جو ہے اوائل اس کے ہی ڈالا ہے کہ بٹر جو ہے وہ تھوڑا جل نہ جائے کالی مطلب گرم پین میں تو اس پہ تھوڑا سا اوائل ڈالیں گے تاکہ یہ سوپ سوپ رہے اور اب اس کے اندر چلا جائے گا پیاز یہ ڈال دیا اب اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور تھوڑا سوپ کر لوں گی اس کو بٹر کے اندر پیاز ڈالا یہاں پہ پیاز جو ہے بلکل ہلکا سا سوپٹ ہو گیا میں نے ایک ٹیبل سپون اور ایڈ کر دیا تھا بٹر مجھے بٹر تھوڑا کام لگ رہا تھا اب اس میں ٹو ٹیبل سپون چلا جائے گا میتا ٹھیک ہے چلی جی اب اس میں تھوڑا سا میدر ڈالا اور اس کو تھوڑا سا میں مکس کروں گی اور مکس کرنے کے بعد اس کے اندر میں چھکن ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے اس کو بس اتنا کھک کریں گے کہ میدے کا جو کچھا بن ہے وہ پتم ہو جائے اور بٹر کے ساتھ وہ اچھے سے بلینڈ ہو جائے اس کے اندر جو ہے وہ گھٹلیاں نہیں بنے لنس نہیں آنے چاہیے کہ دیکھیں جی یہاں پہ میں نے اس میں چھکن ایڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے بٹر کے اندر میدہ چھت سے مکس ہو گیا تھا اور اس کے اندر جایے گا چوپٹ میں نے ہری مرشے اور ہرا دھنیا ٹھیک ہے یہ اس میں ڈال دیا اب اس میں جو ہے تھوڑا سا مکس کروں گی اس کے اندر اور اس کو تھوڑا سا سوفٹ کرنے کے لیے میں اس میں تھوڑا دودھ ایڈ کروں گی چلی ہے یہاں پہ میں نے ہاف کپ اس کے اندر ملک ایڈ کیا تھا کہ تھوڑا سا سوفٹ ہو گئے اور اب ہم اس میں سپائسیز ایڈ کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں انچ میں ٹھوڑا سلوہ فلیم پر بہتنے ہیں جب تک پیسیز نہ آدھ ہو جائیں یہاں پھر آپ کو بٹر اور میدہ اور دودھ ہے اس طرح سے نیچے لگنا سلوہ جائے گا اور درائی ہو جائے گا بہت جلدی اس کو ہم نے ساوہ فلیم آف کر رہی ہوں اور اب اس میں ٹھوڑا آدھ کرنے لگی ہوں اس میں میں نے بلیک پپر اکٹھیں ہافٹ ٹیسپون ڈال دیا گرم صالح پانی پیچھے 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 ہیں بچیزی لیلک کیا صرف چیزیں بچیزی لیلک کیاہ ڈالیے سکے صرف سے واپے بچیز ری عید ہے ہمیں کبھر پتیل کریں ہمیں بچیزی لیلک کیاہ صرف سے لگاہتے ہیں یہاں پہ ریلک کیاہ پتیلہ لیے ہمیں گے ہمیں ملکی سکتے ہیں اس میں میں نے سالٹ بچھا دیا اس طرح سے کر کے اور اب اس کو ہم پری ہیٹ کر لیں گے لو ٹو میڈیم فلیم پہ کہہ لیں گے ٹوئنٹی ٹو ٹوئنٹی فائیو منٹس کے لیے اب اس کو میں پری ہیٹ ہونے کے لیے چولے پہ رکھتی ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں ڈو بلکل ریڈی ہے اور اب اس کے اندر جو ہے ایئر آگئی ہے اچھی طرح سے یہ پھول گئی ہے اب اس کو کیا کریں گے اس کو ہم کہتے ہیں پنجابی میں مکی لگائیں گے اب اس کو مکیاں لگا لوں گی اور اس کے اندر سے ساری ایئر کو ہم نکالیں گے اس کو ایک دفعہ باہر نکالوں گی شیلف کے اوپر تھوڑا سا میدر ڈسٹ کرتی ہوں اور اس کو اچھی طرح اپنے ہاتھ سے اس کی ایئر نکالوں گی چلیں جی اب یہ دیکھیں جناب اس کو میں نے کیا کیا اس کو اچھی طرح ہاتھوں کے ساتھ مطلب اس کو ایک دفعہ بریس کیا اچھی سے اس کی ایئر نکالی اس کو بیلا اور تھوڑے سے جو ہے اس کے میں نے پورے آٹے کے تین پورشن میں ڈیوائٹ کر لیے ٹھیک ہے ایک پیڑے اب اس کی ہماری تین چکن بریٹ بن جائیں گی ایک کو اب میں بیلوں گی اور اب آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کو کس طرح سے ہم انسیمبل کریں گے اب جو ہے میں اب روٹی کو بیلوں گی رولنگ پن لیں گے اب بیلن کے ساتھ اس روٹی کو بڑا سا بیل لیں گے اور نہ ہی بہت پتلا ہونا چاہیے اور نہ ہی موٹا ہونا چاہیے ٹھیک ہے نورمل سائز کی جو ہے ہم روٹی بے لیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ روٹی جو ہے میں نے بیل لیا اتنی موٹی ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اتنی موٹی روٹی کی جو ہے آپ نے اس کی لیئر رکھنی ہے اب اس کے اندر جو میں نے فلنگ ریٹی کی تھی وہ اس میں ایٹ کر دوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں لمرل روم ٹیمپریچر پہ آگئی ہے اور اب اس طرح سے میں اس کو رکھ لوں گی یہ دیکھیں اب یہاں پہ میں نے چکن کو جو ہے وہ سیٹ کر لیا ٹھیک ہے اور یہ پیزا کٹر ٹھونگی اور دونوں سائٹ سے پھوڑا آگے سے بکھاؤ کر کے کلوز کرو اس طرح سے میں لمبی لمبی اس کی سٹرپس بنا لوں گی ٹھیک ہے پیزا کٹر سے ازیلی ہو جاتا ہے آپ چاہیں تو نائک سے بھی کر سکتے ہیں اسی طرح دونوں سائٹ سے پھوڑا آگے کرو چلو ایسے تھوڑا پوری روٹین یہ دیکھیں یہاں پہ اس کی سٹرپس یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے بنا لی ہیں تھوڑا کلوز کر کے دکھاؤ یہ دیکھو ٹھیک ہے اب جو ہے اب ہم اس کی زگ زگ کریں گے اب یہ دیکھیں ایک سٹرپ ادھر رکھی اور ایک ادھر رکھی ایک ہم ادھر سے اٹھائیں گے اور ایک جو ہے ہم ادھر سے اٹھائیں گے اس طرح سے ہم بہت سوفٹ ہینڈ سے اس کو ایزی لی سٹرپس کو بناتے جائیں گے ایک کو ادھر اور اینڈ سرے پہ ہم اس کو لگا دیں گے ٹھیک ہے اسی طرح ادھر یہ دیکھیں اس طرح سے میں آپ کو اسی لئے شورٹ کر کے دکھا رہی ہوں کہ بلوگ کافی لمبا ہوتا جا رہا ہے تو اس لئے میں تھوڑا سا بیچ میں سکپ کر دیتی ہوں یہ دیکھیں ایک لیئر اٹھائی ادھر پھر ایک اٹھائی ادھر ٹھیک ہے فرش کی طرح اس طرح سے یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے اس کی ساری میں نے کر لیا تھوڑی سی بیچ میں لائنز ادھر ادھر ہو گئے ہیں اس کے بعد میں کیا کروں گی میں نے یہاں پہ ایک کو بیٹ کیا یہ دیکھیں ایک بیٹ کیا ہے اور برش لوں گی اس کو پورا ایک واش کر دوں گی ٹھیک ہے ایک کے ساتھ ہم ایک واش کریں گے اس طرح سے اب یہاں پہ یہ دیکھیں جی میں نے یہاں پہ ایک کوئی بھی آپ کے پاس ڈھکن ہے میں پاس یہ ایک سٹیل کا جو تھا وہ کہہ لیں گے ایک باکس تھا جس کا میں نے یہ کیاپ لیا ہے ٹھیک ہے کور لیا ہے راؤنڈ ہے اس کے اوپر میں نے یہ کافی تھوڑا میرا پرانا ہے تو آپ اس کو آپ کی آسانی کے لیے بتا رہوں گے اس طرح سے آپ اس کو لے لیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر بڑے آرام سے اس کو ہم اٹھائیں گے اور میدہ ڈسک میں نے کر دیا اس کے اوپر یہ چکن بریڈ رکھ دیں گے اور ایک چیز میرے پاس ابھی مجھے میری گروسری میں ختم ہو گئی ہے وہ ہے تل تو اب اس کے اوپر تھوڑی سی ہم کلونجی بھی ڈال دیں گے ویسے نورملی میں تل اور کلونجی دونوں ڈالتی ہوں چلیں جی یہ دیکھیں دو بڑے سائز کی میری چکن بریڈز ریڈی ہیں اس کے اوپر آپ نے تل لگانے ہوں گے تل بہت مزے کے لگے ہیں ایک کو میں اچھی طرح سے واش کر دیا اور اب اس کو میں 20-25 منٹ کے لیے پتیلہ جو ہے یہ دیکھیں یہ پتیلے میں رکھ دوں گی یہ دیکھیں یہ پتیلے میں رکھتی ہیں میں نے سٹینڈ رکھا سب سے پہلے اس کے اوپر اپنا ڈھکن بٹایا تھا اور اس کے اوپر چکن بریڈ اب ہم اس کو کور کر دیں گے 20-25 منٹ کے لیے آپ نے چیک کر لینا ہے جو ہے کےک میں نے آرڈر کیا تھا تو کےک ہم جا کے لے آئے ہیں اور جو ہے کےک اسی لیے گھر نہیں بنایا تو یہ دیکھیں کےک جو ہے بچوں کی طرف سے ہے باجی کے بچوں کی طرف سے تو اسی لیے اس کے اوپر ہیپی برث ڈے موم لکھوایا ہے اور جو ہے ساتھ یہ جو ہے چوکلیٹس ہیں اور ساتھ پیٹیس وغیرہ ہیں چکن بریڈ ہوگی تو اس کے بعد پھر جو ہے ہم اسے آرام سے فیملی کے ساتھ کھائیں گے انجوئے کریں گے تو چلیں جی کےک بھی میں نے آپ کو دکھا دیا فائنلی یہ ٹائم ہو چکا ہے 25 منٹس اب ہم اس کو کھولیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں جی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اب میں اس کو نکالتی ہوں میں نے اس کو نکال لیا اور ان کو ڈرش میں نکال کے اب اس کے اوپر ہم بٹر شائن دینے کے لیے اس کے اوپر گرم گرم کے اوپر ہم بٹر جو ہے وہ برش کر دیں گے مکھن اور یہ دیکھیں کتنی کتنی پیاری شائن آ گیا آپ نے اس کو ضرور بنانا ہے بہت مزید کی بنتی ہے چائے کے ساتھ بنائیں ٹی ٹائم پر جیسے برث ڈے ہے آپ اس کو بنا سکتے ہیں بچوں کے لیے چلیں جی یہاں پہ میں نے اس کو برش کر دیا ہے اب اس کو سلائس کریں گے اور کھاتے ہوئے نورمل روم ٹیمپریچر پہ اس کو لائیں گے اور تھوڑی ہلکی گرم ہوگی تو اس کو بھی ہم سرف کریں گے چلی ویورز آپ سب نے دیکھا کہ میری دونوں چیزیں بلکل ریڈی بہت مزیدار سے سپائسی سی ریڈی ہو گئی ہیں چکن بریڈ بھی میری بہت عبردست بنی ہے آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو کیسی لگی اور چکن بریڈ اور دونوں بریانی بنائی اور اپنے آئیڈیا میں ساتھ شیئر کرنے ہیں آپ کس کس کو بریانی پسند ہے اور آپ لوگوں کے گھروں میں کس طرح سے کھائی جاتی ہے انشاءاللہ ملوں گی نیکس ویڈیو میں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا تو بالکل نہیں بھولنا ٹھیک ہے ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں سبسکرائب کریں ان لوگوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے میری چینل کو سبسکرائب کیا انشاءاللہ ملتی ہوں نیکس بہت زبردست کانٹینٹ کے ساتھ تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ